اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینے شہیط وانی روحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج میں آپ کو جو عمل وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت خوبصورت لفظ یا ودودو یا ودودو اے محبت کرنے والے اللہ ودودو یعنی محبت کرنے والا کیونکہ وہ اپنی بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت سے دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے محربان ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے دراصل یہ بندے کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی اپنے بندے کی طرف محبت ہوتی ہے یعنی اللہ پاتھ محبت کرتے ہیں اپنے ناموں کے ذریعے چنانچہ اللہ کی محبت اپنے بندے یعنی جو نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہوتے ہیں تو ان کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں جیسا کہ ایک قول ہے امام غزالی کا کہ یا ودودو دراصل اللہ کی رحمت کے معنیوں میں سے ایک معنی ہے چنانچہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتے ہیں اس لئے جو بہن بھائی اللہ کا اس اسم کو جیسا کہ یا ودودو پڑھ کر ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارا یہ پیارا یہ ہمارا جو چاہنے والا ہے ہم سے روٹ کیا ہے ہم سے دور جا چکا ہے یا اللہ پاک یہ واپس آجائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی محبوب کر دیتے ہیں اور جس کے لئے دعا خیر کر رہا ہوتا ہے جس کو اپنے پاس بلا رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بھی اس کے پاس بھیج دیتے ہیں یہ اسم انتہائی جلالی عمل ہے اور اس کے بے پناہ فیض اور برکات ہیں اور اس کے جو عداد ہیں وہ بیس ہیں تو جب آپ نے کبھی اپنے پیارے کو اپنی محبت میں یعنی کہ مائل کرنا ہو تسخیر کرنا ہو تو پہلے اپنے رب سے اپنا تلق جوڑیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا روٹ گیا ہمارا چانے والا روٹ گیا ہم سے دور ہے ہمارے رشتوں سے دور ہے ہم اپنے پیارے کو کیسے بلائیں کیسے پکاریں ایک بات یاد رکھیں جب یاد یا ودودو آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے اوپر توکل رکھیں اللہ کی ذات کی طرف دیکھیں یا ودودو کا عمل کیا کریں اب یا ودودو کا عمل جیسا کہ دیکھیں آپ کا جو بھی پیارا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی دوری آپ کے دل کی دوری میرے دل کی دوری سب کی میرے رب کے ہاتھ میں ہیں جس نے یا ودودو لفظ کو پکارا محبت پیدا کی تو اس نے میرے رب کو پکارا جب دلوں کی دوری ہیں انسان کی چلنے پھرنے کھانے تک کے حصول میرے رب کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کیوں نہ ہم اس پیارے کے جا کے قدموں میں گریں اس کے ترلے منتے کریں کہ ہمیں ماف کر دو یا ہمارے پاس واپس اپنے رب کو منائیں اپنے رب کے آگے سجدہ بھی کریں ترلے بھی کریں جو بھی کرنا ہے اپنے رب کے آگے کریں یقین مانیں کہ اگر آپ یا ودودوں کا ورد کرتے ہیں تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں آپ کا پیارا ایک تو واپس پلٹ کرائے گا اور بے پناہ محبت کرے گا کیونکہ اس میں اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں شامل ہوگی یہ بات یاد رکھیں جب وہ دوبارہ پلٹ کے آپ پہلے محبت کر رہے ہو چاہت کر رہے ہو کسی پیارے کو اپنے پاس بلا رہے ہو وہ محبت ایک مہنی رکھتی ہوگی میرے خیال میں لیکن جو آپ عمل کر کے یا ودودوں کا ورد کر کے اللہ کو یاد کر کے آپ جب اپنے پیارے کو پکاریں گے تو یقین مانیں وہ پاغلوں کی طرح کیونکہ آپ اللہ کی محبت کی قسم دے کر اس کو بلا رہے ہوتے ہیں اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاک یا اللہ پاک اس پیارے کو بھیج دیں تو آج جو طریقہ ہے وہ ہور سے سنیں تین سو اکتیس مرتبہ اول آخر ایک دفعہ دروشی ضرور پڑھیں کیونکہ دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تین سو اکتیس مرتبہ آپ نے یا ودودو رات کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے چلتے پھرتے پڑھ لیں رات کو سوتے وقت پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چلتے پھرتے لیکن ہندیرہ ہو یعنی کہ مغرب کے بعد آپ یہ چلتے پھرتے پڑھیں یا پھر دل میں بس آپ رکھیں میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں یا پکار رہی ہوں اپنے رب کو منا رہی ہوں اپنے اس پیارے کو پانے کے لئے جن بہنوں کی شادی نہیں ہوتی یقین مانے صرف تین دن ہی عمل کریں تیسرے دن ہی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے صبح ہی آپ کا پیارہ لوٹ آئے آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں سے پیغام آ جائے اور جو اپنے پیاروں کو پانا چاہتے ہیں وہ بھی تین دن عمل کر آپ کا پیارہ گھر صبح لوٹ آتا ہے آپ کی مخبت اتنی زیادہ ہے آپ کا پڑھنا آپ کا پکارنا اللہ کو اتنا بسند آ گیا تو یقین مانیں پوری زندگی اتنی مخبت اتنی چاہت کہ قیامت دن تک یہ جن سے برقرار رہتی ہیں اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جو آپ مطلب کہ الحمدلیلہ شادی یا نکاح کا بندن اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اللہ باقہ آپ کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا رکھیں اور انشاءاللہ یہ عمل چلتے پھرتے کرنا ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے بس نہ کوئی آپ نے والدہ کا نام لینا ہے نہ کوئی اپنا نام بس تصور قائم کریں جس کو پکار رہے ہیں بس اس کو سوچ میں رکھیں اور رات کے وقت سوتے وقت کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں جس طریقے سے اپنے رب کو پکاریں گے تو وہ تو رب جانتا ہے نا آپ کے اپنے رب سے کتنی محبت ہے کتنی چاہت ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کسی نے پوچھا کسی اپنے پیارے سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو اس نے کہا اپنے دل سے پوچھ لیں جتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اُٹھنا کو میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو یہ میرے رب کی جو ہے اسی طرح میرا رب ہے میرا رب یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی بندے سے کتنا پیار کرتا ہوں میرا بندہ تو رب کے لیے نا تو محبت کرنے والا تو میرا رب ہے لفظ ہے یا ودودو محبت کرنے والے کون ہے میرا رب تو میرے پیارے بہن بھائیوں اپنے رب کو پکاریں نا اپنے رب سے کہیں اللہ پاک سے کہیں یا اللہ میرا پیارا لوٹائے یا ودودو دعا مانگے انشاءاللہ جتنا میں نے آپ کو کونٹیٹری اتنا کافی ہے آپ اتنا کریں اور تین دن کر کے دیکھے گا اور پھر مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کا پیارا لوٹ آیا ہے یا نہیں لیکن طریقہ نیت اچھی ہو یہ نہ ہو نیت آپ کی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا آپ گانے سن رہے ہو اور ٹی وی دیکھ رہے ہو یا چگلی کر رہے ہو بخیلی کر رہے ہو اوپر سے یا ودودو کا ذکر کر رہے ہو یہ غلط بات ہے نا یہ گناہ ہے اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ